بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نصیحت صالح یعنی صالح علیہ السلام کی نصیحت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی لیکن قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ صالح علیہ السلام کو ترہا ترہا سے مزاق کا نشانہ بنانے لگے تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی وہ کیا نصیحت تھی اس سبق میں اس کا ذکر کیا جائے گا وَلَمْ يَزَلْ سَعَلِهُنْ يَنْسَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوْهُمْ إِلَى اللَّهِ بِحِكْمَةٍ وَرِفْقٍ صالح علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کا نصیحت کرتے رہے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے حکمت اور نرمی سے اور وہ کہتے کہ اے میرے بھائیو کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمیشہ ان محلات میں رہو گے پسر واحد ہوتی ہے اور قصور اس کی جمع ہے بمانا محلات اَتَذُنُّونَ أَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ فِي هَذِهِ الْبَسَاتِينِ وَالْأَنْحَارِ کیا تم گمان کرتے ہو بے شک تم ہمیشہ ان باغوں اور نہروں میں رہو گے وَإِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تَأْقُلُونَ مِنْ هَذِهِ ذُرُوعِ وَالْأَشْجَارِ بے شک تم خیال کرتے ہو کہ تم کھاتے رہو گے اس کھیتی اور درختوں سے یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو اب حالت ہے کیفیت ہے کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے اس میں جو لم یزل آیا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ اور اسی طرح یہاں پہ جو جملے آئیں یہ سارے جملے استفہامیاں ہیں یعنی ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری یہ حالت کبھی ختم نہیں ہوگی وَأَنَّكُمْ لَا تَظَالُونَ تَنْحِدُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اور بے شک تم ہمیشہ تراشتے رہو گے پہاڑوں سے گھروں کو آبداً آبداً اِنَّ ذَالِكَ لَا يَكُونُوا کبھی نہیں کبھی نہیں بے شک یہ نہیں ہو سکتا بے شک یہ نہیں ہو سکتا یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیشہ ہی گھروں میں رہو اور ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے رہو فَلِمَازَ مَاتَ آبَاؤُكُمْ يَا اِخْوَانِ کیوں وفات پاگے تمہارے باپ دادا اے میرے بھائیو قَانَتْ لَهُمْ قُسُورٌ وَقَانَتْ لَهُمْ قَذَالِكَ بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ ان کے بھی محلات تھے اور ان کے بھی اسی طرح باغات اور چشمیں تھے وَقَانَتْ لَهُمْ ضُرُورٌ وَنَخِيلٌ اور ان کے بھی کھیتی اور خجوروں کے باغ تھے یعنی جو تمہارے پہلے باپ دادا تھے ان کے پاس بھی یہ نیمتیں تھیں وَقَانُوْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُجُوتَنْ يَسْقُنُونَ فِيهَا اور وہ بھی پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے اور ان میں رہتے تھے یعنی جو نیمتوں میں تم مست ہو جن نیمتوں میں مشغول ہو کہ تم آخرت کو بھول گئے ہو یہ نیمتیں انوکھی تمہیں نہیں ملیں بلکہ انہی نیمتوں میں تمہارے باپ دادا تھے تو وہ اگر نہیں رہے تو تم بھی نہیں رہو گے وَلَكِنَّا كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَاعُهُمْ وَلَكِنَّا كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعُهُمْ اور لیکن اس سب نے ان کو نفع نہ دیا اور لیکن اس سب نے انہیں نہ روکا یعنی انہیں دنیا سے جانے سے یہ سب چیزیں نہ روک سکی وَوَصَلَ إِلَيْهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِي وَوَجَدَ إِلَيْهِمْ سَبِيلًا اور پہنچا ان کی طرف موت کا فرشتہ اور اس نے ان کی طرف راستہ پایا قَذَلِكَ تَمُوتُونَ أَنْتُمْ أَيْذًا وَيَبْعَثُكُمُ اللَّهُ وَيَسْأَلُكُمْ أَنْحَاذِهِ النَّائِمْ اور اسی طرح تم بھی مر جاؤگے اور تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اور تم سے ان نیمتوں کے بارے میں پوچھے گا یعنی اس سبق میں یہ کہا کہ یہ جو نیمتیں تم استعمال کر رہے ہو اور جن نیمتوں کے نشے میں تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو ان نیمتوں کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یہ نیمتیں اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ پوچھے گا کہ میری ان نیمتوں کے ساتھ تم نے کیا 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 ان نیمتوں کی وجہ سے تم نے شکر ادا کیا یا تم میری ناشکری اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا موسیقی